ہیلو اسلام علیکم میٹو فیملی سب کیسے ہیں آج جتنے دنوں کے بعد ایک خوبصورت ہیر سٹائلنگ لے کر آئے ہیں آپ کے سب کے لیے اور تھمنل سے اندازہ ہو گیا ہوگا اتنی خوبصورت ہیر سٹائلنگ اس کی فل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سٹیپ بسٹیپ دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور کوئی پارٹ مس نہیں کیجئے گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ سٹائلنگ سمجھائے جائے گی آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں میں میں نے بیک کومنگ کر دی ہے بیک کومنگ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی میرے یوٹیوب چینل پہ جو لوگ نئے ہیں وہ سبکرائب کر لیں میرے چینل کو اور یہاں دیکھیں میں نے سائٹ سے ڈیپ سیکشن لیا ہے ائر ٹو ائر لیتے ہیں نہیں ڈیپ لینے کے بعد میں نے ٹو فنگر نکال دیا اور سائٹ میں رکھ دیا دکھانے کے لیے اور اب میں نے یہاں پر اچھا یہ کتنی سیکشننگ ہونی چاہیے ہم نے ائر ٹو بیک لیا ہے تاکہ ہم فرنٹ پر ایک فرنٹ کا پو بنائیں گے اور یہاں پر ون سائیڈڈ ٹو سائیڈڈ فرنچ بنا رہے ہیں ہم یہاں پر اور اس میں ہم اس طرح سے ایک پارٹ ہم نے بیک پر کر دیا ہے اور ایک ہم نے فرنٹ پر اور بلکل فرنٹ پر جو پو بنا رہے ہیں وہ ہم نے اس کا سیکشنن الگ کر دیا ہے یہ دیکھیں ایک ڈونٹ کو کٹ کر آ اور چھوٹی سی پیڈنگ بنا رہے ہیں ہائٹ کے لیے ہائٹ کے لیے پیڈنگ جو ہم دے رہے ہیں تو تاکہ ہماری بریڈل ہے یہ ایت کا سیزن ہے کچھ آپ لوگوں کو اگر آوازیں آئیں تو اس کو نرزر انداز کریے گا ویڈیو پر فوکس کیجئے گا آپ کو پتہ ہے بہت سارے مشکل پرابلم ہوتی ہیں جب ہم لوگ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس طرح سے یو پن کی مدد سے اس کو میں ایک ہائٹ دینے کے لیے یہ ڈونٹ کو کٹ کر کے اس طرح سٹفنگ بنائیے یہ سوفٹ رہتی ہے بہت ہارڈ آپ پارٹ نہیں دیئے گا اور اس کو آپ نے تھوڑا سا بیک پر کر کے ایک کاشی لڑی لی میں نے یہ مارکٹ میں عام مل جاتی ہے یہ کاشی لڑی کے نام سے بھی ملتی ہے ہر کلر میں اور اس کو میں بڑے جھوڑا پن کے ساتھ دیکھیں سٹفنگ کے ساتھ اس کو اچھے سے لوگ کر رہی ہوں اچھے سے کریے گا کیونکہ بریڈل کا ہے سائٹ میں ہمارا نکل جائے وہ بڑا ہی چیپ لوگ دیتا ہے کہ سائٹ سے نکل جائے تو بڑی آپ نے جھوڑا پن کے ساتھ تھوڑا سوئن کی طرح پرو کر ہم اس کو لوگ کریں گے لوگ کرنے کے بعد ہی دیکھیں کاشی لڑی کو میں نے اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کر کے یہ دیکھیں جب میں راؤنڈ راؤنڈ کر دوں گی تو اس طرح سے مجھے ایک پارٹ مل جائے گا اچھا سا نیچے سے میں اس کو لوگ کر کے اوپن نہ ہو میں نے بابی پن کو نا تھوڑا سا یہاں پر میں نے پیچھے سے لوگ کر رہا یہاں میں اب اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں ٹو فنگر لیا ہے ٹو فنگر کے بعد میں اس کو بیک کوم کر رہی ہوں بیک کوم اچھے سے اس لیے کری جائے گی روٹ بیک کومنگ روٹ بیک کومنگ بھی کہتے ہیں پوائنٹ بیک کومنگ بھی کہتے ہیں یہاں ہم اور میں اس میں تھری سٹیپ جو ہے وہ اس طرح سے دوں گی تھری سٹیپ میں یہاں پر جب دیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا دا شائنر اسپری دے دوں گی تھوڑا دا شائنر اسپری کے ساتھ میں اس کو یہاں پر بیک کومنگ ضرور دےئیے گا اور ون ٹو تھری ہم فرنچ بنا رہے ہیں اور میری ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ میری بالکل اپنے کلائنٹ کے شولڈر کی طرف رہے گی دکھانے کے لئے دیکھیں میں نے تھوڑا قریب کر دیا ہے اور پہلا پارٹ میرا تھوڑا سا دور رہے گا تاکہ مجھے فرنٹ پر ایک پف کی شیپ لینی ہے تھری سٹیپ میں سٹارٹ کریں گے اور تھری سٹیپ میں ہی ہم رہیں گے دونوں طرف سے ایڈنگ کریں گے دیکھیں فرنٹ کے بال میں نے جو چھوڑ دیئے تھے وہ ہمارے اس طرح سے آگئے اب ہم نے بیک سے پارٹ اٹھایا اور اب ہم بیک سے بھی لیں گے اس طرح سے ہم نے یہاں پر اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سا پل کرتے چلے جائیں گے اور ہم یہاں پر اس کو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پارٹ پر آ کر ہم نے یہاں بیک سائٹ سے لیں گے اور فرنٹ سے لیں گے اس طرح سے ہم اپنی فرنچ مکمل کریں گے یہ ٹو سائڈڈ فرنچ بنا رہے ہیں اس میں کوئی کنفیوشن نہیں ہونا چاہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پھر آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے کہتے ہیں کہ میم یہ کیسے کر رہا تھا آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں اس لڑی کو کیا کہتے ہیں یہ کہاں سے ملے گی تو یہ کاشی لڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارکٹ میں عام مل جاتی اسی طرح سے دیکھیں اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے میں نیچے تک آگئی ہوں اور اس طرح سے میں اپنی فرنچ کمپلیٹ کر رہی ہوں سٹیپ میں ہی رہوں گے تھوڑا سا بیک سے بھی لے لیا ہے تھوڑا سا بیک سے لے لیا ہے اور لیتی جاؤں گی میں کہاں تک اس کو بناوں گی میں تھوڑا آئی برو کے نیچے تک آؤں گی آئی برو سے اور تاکہ بلکل ٹاپ پر بھی نہیں رکھ رہی اور تھوڑا نیچے تک آئی تھوڑا تھوڑا سا اس کو میں نورمل کرتی چلی جاؤں گی اور لوس لوس بھی لائٹ لائٹ کرتی چلی جا رہی ہوں لائٹ لائٹ لوس لوس کر کے اور میں یہاں پر اس کو دیکھیں بیک سے بھی تھوڑا سا پارٹ لے کے اپنی فرنچ کمپلیٹ کر رہی ہوں آپ نے پیڈنگ کو تھوڑا چھپانا ہے تاکہ آپ کی پیڈنگ نہ دیکھیں لائٹ لائٹ تھوڑا سا لوس بہت ٹائٹ بنائیں گے بہت عجیب لگے گا اور اب میں نے اپنی کلائنٹ کو تھوڑا سا اس کیوں سٹریٹ کرا اور اب میں چیک کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی پارٹ میں نے غلط تو نہیں کرا تو اگرچہ مجھے ایسا لگے گا تو میں اس کو تھوڑا سا لوس کر لوں گی یا اوپن کر کے دوبارہ بھی بنا سکتی ہوں اب میں نے یہاں پر اپنی بریٹ کو مکمل کر دیا پارٹ کو میں کوئی بھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں اب یہاں پر کوئی پارٹ ایڈ نہیں کریے گا اس میں کیا ہے اب میں اس پارٹ کو کہیں بھی پیچھے ایڈجسٹ کر سکتی ہوں اگر بال ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کم بال ملتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ دیکھیں اب میں چیک کر رہی ہوں بہت اچھے سے میں نے چیک کر لی مجھے بہت ایک اچھی سی ہائٹ مل گئی ہے جب مجھے بہت اچھی سی ہائٹ مل گئی ہے اب میں اس کو اچھے سے یہ چیک کر رہی ہوں کہ کہیں سے کوئی میری پیڈنگ تو نہیں دیکھ رہی ہے پف میرا فلیٹ تو نہیں گیا ہے اس کا خاص قیال رکھنا ہے اب یہاں ہم سائٹ میں آئیں گے ابھی ہم نے وہ پارٹ چھوڑ دیا ہے اور اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں سائٹ سے تھوڑے تھوڑے بال لیں بلکل ٹاپ پر جائیں گے بیک کوم دیں گے بیک کومنگ تھوڑی سی دیں گے تاکہ ہمارا جھومر اچھے سے سیٹ ہو جائے پورا پارٹ اٹھا کر صفائی سے ہم اس کو بیک پر لے کے جائیں گے ایک ون پارٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں ٹو پارٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں دیکھیں اور اس طرح سے میں اس کو بلکل پیچھے بلکل ہلکی ہاتھ سے لاکے میں نے اپنے ڈونٹ کے اوپر سے لے جا کر اور اس کو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بلکل ڈیپ لی دکھا رہی ہوں کوئی پارٹ میں نے مس نہیں کرا اور آپ لوگ کے ساتھ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو جو شیئر کی جا رہی ہے اچھا یہ ڈمی بہت زبردست ہے مجھے میری فیوریٹ ہے اور یہاں جو ہے اس میں آپ کلز بھی کر سکتے ہیں یہ ریل ہیر کی نہیں ہے اور بہت زبردست بہت امیزنگ ریزلٹ آتا ہے اس ڈمی پہ جب میں کام کرتی ہوں تو میرے سارے سٹوڈنٹ اسی پہ ہی ورک کر رہے ہوتے ہیں جو ڈمیاں ریل ہیر کی ہوتی ہیں ہیر فالنگ بہت ہوتی ہے اگر جس کو بھی ڈمی چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اسکرین پہ جو نمبر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ میرا نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے ڈمی مایکرو کریمپنگ اب دیکھیں یہ ایک میں نے شائنر اسپریے لیا ایک پارٹ لیا اور جو ہے یہاں سے میں اس کو یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سوفٹ کرا اور یہاں میں نے اس کو شائنر اسپریے کی مدد سے ایسے کام کیا کام کرنے کے بعد اچھا کام کیوں کر رہے ہیں ہم تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے گا لائن کریئٹ ہو جائیں گی پارٹ بہت اچھا سا سپریٹ کر رہی ہوں سپریٹ کرنے کی بعد میں نے اس کو دیکھیں ایسے لائنز بن رہی ہیں اوپر والے پارٹ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی آ رہی ہے جسے ہمارا اوپر سے پورا ایک پارٹ بنتا وہاں آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے اور میں اس کو بلکل وہاں جا کر پن کر رہی ہوں جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ والا پارٹ یہاں بلکل ڈونٹ کے ساتھ اس کو میں کنیکٹ کر دیکھو بابی پن لیجئے گا یو پن کے ساتھ ابھی ٹکنی کریے گا بابی پن یو پن جیسے آپ کو سہولت لگتی ہے بہت اچھے سے تاکہ آپ کا پارٹ پھر اسی طرح ہم کم کریں گے اور اچھا بہت سے لوگ کہیں گے یہ والا کم نہیں مل رہا ہے تو آپ یہ جو ایک نارمل سا کم دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی اس سے بھی ہم کم کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے بہت اچھے سے سلجھا لیں ٹینگل فری کر لیں شائنر سپری اوسس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور شائنر سپری اور یہ کم اچھا یہ کم نہیں ملے تو دوسرا کم میں دکھا چکی ہوں تو اس کم کو بھی ہم یوز کر لیں گے اور دیکھیں بہت اچھے سے میں اس کی کنیکٹیویٹی کر رہی ہوں اور تھوڑی سپریٹ کرتے ہوئے اس کو میں پیچھے جا کے پن اپ کر رہی ہوں اچھا اس طرح سے پورا اوپر تک پارٹ لے کر آ رہے ہیں یہ لانگ ہیئر کا اسٹائل ہے اب بہت سے لوگ کہیں یہ شارٹ میں اگر بنانا پڑ جائے تو کیا ہم کیسے کریں گے تو دیکھیں شارٹ ہیئر پہ بھی ہم آپ کو بتانا بتائیں گے کہ شارٹ ہیئر پہ ہم کیسے کام کریں گے شارٹ ہیئر پہ اور یہاں پر ہم نے پھر یہی طرح سے لیا یہ پارٹ بہت سے لوگوں کو آواز نہیں آتی ہے میری بہت سے لوگ تو یہاں میں وائس آور کر رہی ہوں اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سے جو ہے سمجھ میں آ جائی دیکھیں اس طرح میں کرتی چلی جا رہی ہوں اور اس کو مکمل پارٹ کو کنیکٹ کرتی چلی جا رہی ہوں اگر اوپر آپ کو پین اپ کی جگہ نہ ملے تو آپ اس کو کہیں بھی ایکسٹینشن کے ساتھ آپ جو ہے وہ بکری کی آواز سے لگ رہا ہوگا آپ کو بکرید میں یہ شوٹ ہو رہا ہے لائٹ چلی جاتی ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے لئے ویڈیو شوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ویڈیوز نہیں آ رہی ہوتی ہیں یہاں آپ کو پتا ہے پاکستان میں دس مسئلے مسائل ہوتے ہیں پھر بھی آپ لوگ کے لئے کسی نہ کسی طریقے سے آپ ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرا کریں کیونکہ یہ سٹائل جب میں نے ایک لڑکی کے بنایا تھا تو اس پہ اتنے کمنٹس آئے تھے اور بہت بھرے کمنٹس آئے تھے آج میں نے دوبارہ یہ ویڈیو شیئر کری ہے اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو میں چاہوں گی جس طرح ہم نے وہ میری کیمرہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اب آپ لوگ جب میں نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہی ہوں آپ کو تو اب یہاں پر آپ اس میں بھی میرا ساتھ دیں اور اچھے اچھے کمنٹس آپ لوگوں کے ملیں مجھے تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہو لیکن آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبکرائب آپ لوگ بلکل بھی نہیں کرتے فری کلاس مل رہی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے سارا بریڈل کا بلکل سائٹ بن گیا ہے اور اب یہاں پر مجھے وڈنسٹک کی نیڈ ہے میں فرنٹ بنا رہی ہوں باتیں کرتی کرتی اور ہم پورے سٹائل کم ڈن کر چکے ہیں فرنٹ رہ گیا ہے اور اب یہاں پر میں مایکرو کرمپنگ لازمی کرنی ہے ریال پہ جب آپ کام کریں گے یہ کرمپنگ مشین آپ کو مجھ سے ہی ملے گی سکرین پہ جو نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے اس پہ لے سکتے ہیں مایکرو کرمپنگ شاٹ ہو جاتی ہیں اور ایڈوانس لیول کی سٹائلنگ میں مایکرو کرمپنگ کی نیڈ ہوتی ہے تھوڑا سا پارٹ لیں گے فیس فریمنگ کرنے کے لئے جن کا فار ہیڈ بہت سائٹ سے چوڑا ہو ان کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ والا پارٹ اک لے کر تھوڑا سا فیس کو دیکھتے ہوئے میرر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مس اگر کم بال ہوں گے کم بال ہوں گے تو ہم اس میں تھوڑا سا اوپر کر کے اس کو سائٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل کنیکٹیوٹی لازمی چاہیے اگر سٹائلنگ میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو آپ کی سٹائلنگ میں بلکل بھی بیوٹی نہیں آئے گی تو ہمیں ایک خوبصورت ہے سٹائلنگ کے لئے کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے پروڈک بہت کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن یہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتی ہیں اچھا مس یہ آپ کیا لگا رہی ہے یہ وڈن سٹک کہلاتی ہیں یہ شاشلک سٹک بھی ہے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ نارمل وہی ہے مس کہاں سے ملیں گی دیکھیں مالز میں جاتے ہیں یا آپ لوگ کراچی میں تو کسی بھی آپ بن ہاشم جائیں ادھر جائیں ڈیر سو دو سو روپے میں یہ وڈن سٹک مل جاتی ہیں مس کس سائز کی لیں دیکھیں نارمل سائز کی ہم تکہ بوٹی تو نہیں بنا رہے ہیں تو ہمیں بہت بڑے سائز کی نہیں چاہیے ہم نے نارمل سائز کی لینی ہے تو میں نے یہ سب سے چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے میں نے تھوڑا سا بڑا سائز لیا تھوڑی سی موٹی لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی اچھا یہ انفینش ہوتی اس کا بھی خیال رکھنا ہے دوسرا پارٹ لیا اس طرح سے اس سے اوپر ہم نے یہ دیکھیں سپری کرا شائنر سپری کرا تھوڑا سا سافٹ رکھ اس سے ہائٹ بھی مل جائے گی جن بچوں کو یہ میرا اپنا طریقہ ہے جو لوگ فرنٹ کی پف میں اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو قوم سے نہیں کرنا ہوتا ہے ان کے لئے بہت آسان طریقہ یہ میں نے سمجھ لیں یہ میرا اپنا ہی اجات کیا ہے تو کیونکہ مجھے جب پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے کہا بچیوں کو بھی نہ ہو ان کو بھی بہت آسان طریقے سے سمجھایا جائے تو پھر ہم دوسرا پارٹ لیں گے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پارٹ لیتے جا رہے ہیں اور یہ سیڑی کی طرح بنا لیں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہائٹ آپ نے دینی ہے اس طرح سے اور آپ نے سوفٹ کریں گے شائنر سپری کریں گے تھوڑا سا سیبلون کریں گے اس کے بعد پارٹ کو بہت لائٹ ہینڈ سے آپ رکھیں گے ہائٹ جتنی چاہیے اسی حساب سے ہم اس کو سوفٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ایسے بلکل سوفٹ کر رہے ہیں بلکل پھر مجھے اگر یہاں پہ نیڈ ہے تو میں یہاں پر بھی یہ والا پارٹ رکھ رہی ہوں میرر میں ضرور چیک کریے گا دیکھیں بلکل لائن میری پروپر آ رہی ہے اسی طرح ہم کام کریں گے فرنڈ کا ہائر سٹائل ہے اگر فرنڈ پہ آپ کی بیوٹی نہیں ہے تو وہ اسٹائل کی بیوٹی نہیں آتی ہے دیکھیں اگر مجھے لگتا یہ پارٹ یہاں سے نکل جائے گا تو میں نے چھوٹی سی ہیو پن لے کے ایک اس پارٹ پر میں نے رکھ دیا جو ہے مجھے کوئی پرابلم نہ ہو بلکل لاس پارٹ ہے میرا لاس پارٹ میں میں نے وڈین سٹک بہت احتیاط کے ساتھ رکھی فلیٹ لک نہیں آنا چاہیے فلیٹ لک آئے گا تو آپ کا فرنڈ پر یہ جو ہم پارٹ دے رہے ہیں دیکھیں میں نے پھر تھوڑا سا اوپر کرا اس سے یہ ہوگا کہ مجھے پارٹ چاہیے اس طرح سے یہ فالنگ فلیکس کہلاتے ہیں ہم فالنگ فلیکس ایک کے اوپر ایک آتے یہ ایک بھی بنتے ہیں دو بھی تین بھی بنتے ہیں تاق اداد میں بنتے ہیں یہ اور اس طرح سے سوری یہاں پر ہم نے بہت ہی سوفٹ ہینڈ سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اور ہمارا اسٹیلنگ کا پورا ایک لک نکل کر آگیا اس کو میں چیک کری ری چیک کرنا ضروری ہے اور یہاں پر ہم ری چیک نہیں کریں گے تو دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل اس کو چیک کر رہی ہوں بہت تحل کے ہاتھ سے یہاں سے میں نے یہ دیکھا کہ یہ بلکل تھوڑا فلیٹ ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ہائٹ دی اور یہاں سے اس طرح سے ہم نے یہ اپنا پورا اسٹائل دن کرا ہے اب یہاں پر اگر یہ پارٹ اگرچہ یہ کیسے کہیں گر تو نہیں جائے گا تو میں نے چھوٹی چھوٹی سی یوپن لیں اور یہ دیکھیں بلکل سوئی کی طرح پیروتی جا رہی ہوں اور ان پارٹ کے ساتھ لگاتی جا رہی ہوں ایسے یہ میں نے ایسے کر دیا ہے بلکل اب یہ پارٹ نکلے گا نہیں ایسے ایک دو تین تینوں پارٹ پر میں نے لگایا اور یہاں پر میں نے سیبلون لیا اور سیبلون سے میں خوب اچھے سے سپری کر دوں گی اور اگرچہ ہماری برائیڈ ہوگی تو میں یہ اس طرح سے میں نے ماس لے کے کسی کو یہ بنوانا ہو تو وہ مسئی رہبتہ کر لیں کیونکہ جو لوگ اپنا فیس نہیں دکھانا چاہتے تو ان کے لیے ہم نے کر آئے کٹنگ کے ٹیم پر بھی ہمیں اس طرح کی نیڈ ہوتی ایسی چیزوں کی اور جب ہم سپری کرتے ہیں خاص طور پر میک اپ ہوا ہوا ہو تو اس ٹیم بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سٹائل پورا ہم نے ڈیکور کر دیا جلری پنا دی ہے اور پوری سٹائل کے ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بریڈل سیزن ہے آپ لوگ سیکھیں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کیسے لگا اور یہاں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے تو ضرور مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں آپ مجھے انتظار رہے گا